تو مجھائے توبہ طائب ہونے کے معافی مانگنے کے سر جھکانے کے اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں پہلی بات تو تکبر نہیں کرنا چاہیے گناہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے حکم کو ٹھکرانا نہیں چاہیے اگر کبھی یہ غلطی ہو جائے تو فوراں معافی مانگئے شیطان آپ کے لئے اس پوجہ کو مزین کر رہا ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے جب یہ شرک کریں گے تو جہنم کا اندر بنیں گے اللہ مالک اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتا ہے اتنی کسرہ سے اتنی بڑی تعداد کو کہ پورے سال میں اتنے بندے معاف نہیں ہوتے جتنے یوم عرفہ کو اپنی رحمت سے مولا معاف فرما دیتا ہے تو شیطان ہوا خارج کرتے میں بھاگتا ہے اور جب جہنم میں گر جائے گا اپنی پوری ٹیم اور پارٹی حضب الشیطان کے ساتھ تو وہاں برات کر لے گا میرا کیا زور تھا تمہارے پر میرا کوئی زور چلتا تھا ہر لمحا قرآن اور سنت کا ترجمان فضیلت الشیخ تصیف الرحمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شروری انفسینا ومن سییات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضلاله ومن يضلل فلا هاديلا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريکا واشہدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد شیطان نیک لوگوں کا دشمن ہے انسانیت کا دشمن کیونکہ کی دشمنی انسانوں کے بابا سے اس کی چلی تھی جو اس کے پیچھے چل پڑے اسے گھسیٹ کے اپنے ساتھ دوزخ میں لے جائے گا اور جو اس کے راستے پہ نہیں چلتا ہو اس کے ساتھ دشمنی کرتا ہے یہ خبر ہمیں اللہ کے کلام سے ملی ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے مالکہ فرمان سنیے اِنَّ شَيْطَانَ لَكْمْ عَدُوٌ فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّا شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن پکڑو وہ تمہاری ہلاکت پر خوش ہوتا ہے تمہیں برباد کر کے راضی ہوتا ہے تم سے گناہ کروا کے راضی ہوتا ہے فَتَّخِذُوهُ عَدُوَّا تم بھی اس کو دشمن پکڑو کیا معنی کہ اس کے جال کا شکار نہ بنو اس کے راستے پر نہ چلو اس کی باتیں نہ مانو رحمان کی باتیں مانو تاکہ تم اللہ کی جنت کے مہمان بنو اور اگر تم شیطان کی پیچھے چلوگے وہ تو تمہارا دشمن ہے دشمن تو تمہاری کبھی بھلائی نہیں چاہے گا وہ ہمیشہ تمہاری برائی کی فکر میں رہے گا تمام انبیاء نے اپنی امتوں کو یہی پیغام دیا اپنی اولادوں کو یہی پیغام دیا یاقوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا یوسف علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے یہ بات سب انسانوں کو معلوم ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے لیکن اس کے باوجود انسانوں کا بہت بڑا ٹولہ بہت بڑا گروہ شیطان ہی کے راستے پر دوڑ رہا ہے ابلیس لعین نہیں کہ جن ہے اور انسانیت کی دنیا پر آبادی سے پہلے یہاں جنات آباد تھے جو خوب فساد مچاتے تھے قتل و غارت کرتے تھے تو اللہ مالک نے ان کے لیے بطور عذاب فرشتوں کے لشکروں کو بھیجا فرشتوں نے جنات کو مار مار کر بھگایا اور سمندر کے چند جزیروں میں انہیں محصور کر دیا اور بعض جنات کو فرشتوں نے قید بھی کر لیا ان میں ابلیس لعین بھی تھا اس نے اپنے آپ کو پھر نیکوکار ثابت کر کے یہ فرشتوں کے گروہ میں شامل ہو گیا اور اللہ کی عبادت میں لگ گیا اللہ مالک نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس شیطان کے اس نے سجدہ نہیں کیا بجائے سجدہ کرنے کے تکبر کیا اور کیا کہنے لگا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی میں آگ سے پیدا ہوا اور یہ انسان مٹی سے پیدا ہوا اس کی سوچ و نظر میں آگ عالا و افضل اور مٹی حقیر و ذلیل تو کہا یہ میری شان کے خلاف ہے تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور میں اس کے سامنے سجدہ ریس نہیں ہوتا اللہ مالک نے اس پر لائرت کی اور اپنی رحمت کے دائرے سے خارج کر دیا اور اسے زلیل اور رسوا بھی کیا یہاں سمجھنے والا ایک بڑا باریک نکتہ ہے کہ غلطی کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن غلطی پر ڈٹ جانا یہ وہ عبلیس کا راستہ ہے جو اس نے پنایا تھا اس نے اللہ کے حکم کو ٹھگرایا اور پھر اپنی غلطی پر بجائے ندامت اختیار کرنے کے توبہ تائب ہونے کے ڈٹ گیا اڑ گیا آئیے قرآن حکیم کی چند آیات سے اس قصے کو سنتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ لَمْ يَكُمْ مِنَ الصَّاجِدِينَ بِلَا شُوَا ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورتیں بنائی پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس یہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا مالک نے پوچھا جب میں نے تجھے حکم دیا کہ سجدہ کر پھر کس چیز نہ تجھے روکے رکھا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِّنْ نَارِ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ طِينِ تو کہنے لگ ہے میں اس سے بہتر ہوں مجھے انہیں آگ سے پیدا کیا ہے اور اس سے مٹی سے پیدا کیا ہے میں آگ کی مخلوق ہوں آگ سے پیدا ہوئی ہوں تو میری افضلیت ہے میں اس سے بہتر ہوں میں اس سے اچھا ہوں قَالَ فَهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْتَ تَكَبَّرَ فِيهَا فَخَرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ تو یہ ہے وہ تکبر کا راستہ جو شیطان نے اپنایا تو اللہ مالک نے جواب میں اسے کیا کہا کہ تو آسمان سے اتر جا تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا لہذا تو یہاں سے نکل جا اور ظلیلوں میں شامل ہو جا تو تکبر یہ انسان کو ہلاکت کے دروادے میں داخل کر دیتا ہے انسان کو ہلاک کر دیتا ہے تکبر انسان کو برباد کر دیتا ہے اب یہاں ہے مماثرہ کہ اس سے غلطی ہوئی اللہ نے اس سے پوچھا تو نے یہ غلطی کیوں کی تو بجائے تو بتائید ہونے کے معافی مانگنے کے سر جھکانے کے اس نے تکبر کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور پھر اللہ نے کہا کہ دفع ہو جائے یہاں سے نکل جائے تو زلیلوں میں شامل ہے تو بجائے معافی مانگتا رجوع کرتا اس نے کہا اچھا پھر مجھے قیامت تک کے لئے چھوٹ دے دی جائے تو مولا نے فرمایا قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ہاں تیرے لئے چھوٹ ہے تیرے لئے محلط ہے اس نے محلط مانگی معافی نہیں مانگی محلط مانگی اور اللہ نے اس کو وہ محلط دے دی قَالَ فَبِمَا عَغْوَيْتَنِي لَعَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ اسے محلط مل گی تو اب مزید تکبر کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ میں ان کی وجہ سے رسوا ہوا ہوں تو میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا سُمَّ لَا آتِيَنَّهُمْ مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے سے ان کے پیچھے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے وَلَا تَجِدُ أَكْثَارُهُمْ شَاکِرِينَ اور ان میں سے اکثریت شکر کرنے والوں کی نہیں رہے گی اکثریت کو میں گمراہ کر دوں گا اپنے پیچھے لگا لوں گا قَالَخْرُجْ مِنْهَا اللہ نے کہا نکل جائے یہاں سے تھکرایا ہوا ہو کر اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہو کر یہاں سے نکل جائے لَمَنْ طَبِعَكَ مِنْهُمْ لَمْ لَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ جو تیرے پیچھے چلے گا تیرے راستے پر چلے گا میں تم سب کو جہنم کے اندر ڈالوں گا تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جہنم کو تم سے بھروں گا شیطان ابلیس تو بھی اور جن جن کو تو اپنے پیچھے چلائے گا ان سب کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی تو ان آیات میں جو چیز ہمارے لیے صدق ہے وہ کیا کہ غلطی ہونے پر پہلی بات تو تکبر نہیں کرنا چاہیے گناہ نہیں کرنا چاہیے اللہ کے حکم کو ٹھکرانا نہیں چاہیے اگر کبھی یہ غلطی ہو جائے تو فوراں وافی مانگیے فوراں جھک جائیے ڈپیے نہیں اکرائیے نہیں اترائیے نہیں اپنی غلطی پر کہ نہیں میں 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 یہ میں جو ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے یہ میں شیطان کا راستہ ہے کہ میں یہ ہوں انا خیرم من میں اس سے بہت بہتر ہوں کون کس سے بہتر ہے اس کا علم تو اللہ کو ہے نہ ذات کی بنیاد پہ کوئی بہتر نہ قومیت کی بنیاد پہ نہ رنگت کی بنیاد پہ نہ لسانیت کی بنیاد پہ ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم اللہ کی ہاں کون بہتر ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے ایک کمزور ایک غریب ایک یتیم ایک مسکین اس کے دل میں اللہ کا ڈر زیادہ ہے تو کسی ملک کے بادشاہ سے بھی بہتر ہے اگر اس بادشاہ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو دنیا میعار نہیں اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں میعار عاجزی ہے انکساری ہے تقوی ہے ایمان ہے پرہیزگاری ہے کون اللہ کے سامنے زیادہ جھکتا ہے تو دنیا کے کسی اور میعار پر آپ کسی کو پرخ کر اس کی توہین نہ کریں اسے بورا نہ جانیں بلکہ اللہ کی ہاں عزت کا میعار صرف ایمان ہے ابلیس نے مکاری کر کے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدہ حواہ کو جنت سے نکلوا دیا تو جب ماداد جنت سے نکل کے تو لازمی بات ہے اولاد میں بھی جنت میں نہیں ہونا تھا واپس جنت میں جانا ہے کیونکہ ہم اہل جنت ہیں ایمان کی بنیاد پر جو زندگی گزارے گا واپس اسی جنت میں پہنچے گا ہماری اصل وحی ہے تو جہاں شیطان نے دشمنی کی ہمارے ماں باپ کے ساتھ تو وہ دشمن ہے ہمارا بھی اور ہمارے ساتھ بھی مختلف روپ میں مختلف انداز میں وہ دشمنی کرتا ہے مالی کا فرمان سنیے اِنَّ شَيْطَانَ لَكُمْ عَدُو فَاتَّخِذُوهُ عَدُو بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اس کو اپنا دشمن پکڑو مزید سنیے مالی کا فرمان اَلَمْ آَهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُو مُبِين اے آدم کی اولاد کیا میں نے تم سے اہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجہ نہ کرنا وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے سوچیے اللہ کے لیے کیا کوئی شیطان کی پوجہ بھی کرے گا شیطان کسی کے پاس اصلی روپ میں آ کر کہے میں شیطان ہوں میری بات مان کوئی مانے گا شیطان کی پوجہ کیا ہے پیارے بھائی رحمان کو چھوڑ کر جس کی بھی پوجہ کی جائے وہ شیطان کی پوجہ ہے رحمان کی پوجہ آپ کو جنت میں لے کر جائے گی رحمان کی عبادت آپ کو جنت میں لے کر جائے گی اور رحمان مولا کی عبادت کو چھوڑ کر آپ کسی کی پوجہ کر لے انبیاء کی کر لے ملائکہ کی کر لے صالحین کی کر لے اولیاء اللہ کی کر لے کسی کو پوجھ لے وہ پوجہ اصل میں شیطان کی پوجہ ہے شیطان آپ کے لئے اس پوجہ کو مزین کر رہا ہے کیونکہ شیطان جانتا ہے جب یہ شرک کریں گے تو جہنم کا اندر بنیں گے اس لئے عبادت خالص اللہ کی کی جائے اَنَمْ آَهَدِ اِلَيْكُمْ یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو کیا میں نے تم سے یہ اہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجہ نہ کرنا وہ کھلا ہو دشمن ہے تو رحمان کو چھوڑ کر کسی کو پوجہ لیا جائے حقیقت میں وہ شیطان کی پوجہ ہے کیونکہ وہ جہنم کا راستہ ہے خیر اور شر ان دونوں کا خالق اللہ مالک ہے اللہ نے انسانوں کو اچھی اور بری دونوں راہیں دکھا دی مالک کا فرمان سنیے وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاہَا اور انسانی نفس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَاہَا وَتَقْوَاہا پھر اس کی بدی اور اس کا تقوی اس پہ الہام کیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا تحقیق کامیاب ہو گیا جس نے نفس کا تذکیہ کیا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اس نفس کو علودہ کر لیا تو اللہ مالک نے خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیئے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا دونوں راستے واضح ہیں شاکر بنو یا کافر بنو شکرگذار بنو یا ناشکرے بنو جو مرضی راہ آپ اختیار کرنا راہیں واضح ہیں کھرے ہوئی ہیں اللہ نے دکھا دی ہیں یہ رحمان کی عبادت کا راستہ ہے اور یہ شیطان کی عبادت کا راستہ ہے آپ ان راہوں پہ جس مرضی راہ پہ چلیں لیکن آپ جس راہ پر بھی چلیں گے اس کے انجام کو سامنے رکھئے توحید پر چلیں ایمان والے بن کر رہے تو اینڈ جنت ہے شر کے راستے پہ چلیں کفرِ بواہ کے راستے پر چلیں تو اختتام جہنم پر ہوگا منزلیں کبھی نہ بولیے مالکہ فرمان سنیے فَأَمَّا مَنْ تَغَى وَآَسَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا پھر جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہے جس نے دنیا میں رہتے ہوئے سرکشی کی اللہ کی حدود کے اندر اپنے آپ کو پابند نہیں رکھا اور اس دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ جانا اینڈ کیا ہوگا وہ جہنم کے اندر گرے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَعْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا لی سے یہ یقین ہو گیا کہ ایک دن میں اللہ کے سامنے اٹھا کر کھڑا کیا جاؤں گا اور مجھ سے میری زندگی کے بارے میں سوالہ جواب ہوں گے وہ ڈر گیا اس دن سے کہ ایک دن پیشی ہوگی اس نے اپنے عقائد کو بھی درست کیا اپنے اعمال کو بھی درست کیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے نہیں چلایا کتاب و سنت کا پابن بنایا دل کیا کہتا ہے دماغ کیا کہتا ہے یہ سوچ غالب نہیں آنے دی اللہ کا حکم کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے اس کے مطابق زندگی گزاری فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى پھر اس کا ٹھگانا اللہ کی جنت ہے یہ جنت کا مہمان بنے گا مالکی مذبانی میں ہوگا شرط کیا ہے کہ یہ ڈر جائے اس دن سے جس دن اللہ کے سامنے انسانوں کو کھڑا کیا جائے گا اور کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ابلیس لعین نے انسانوں کو دھمگی دی تھی اور اللہ سے محلت مانگی تھی کہ مجھے محلت دے دی جائے تو میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے آؤں گا ان کے راستے میں بیٹھوں گا اور انہیں گمراہی کتب لے کر جاؤں گا قَالَ أَرَائِتَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّا لَإِنْ أَخَرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَ النَّذِرِّيَتَهُ إِلَّا قَلِيلًا کہنے لگا بھلا دیکھ جسے تُو نے مجھ پر عزت دی ہے اگر تُو مجھے قیامت تک کے لئے ڈھیل دے دے تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے میں اس کی ساری نسل کی جڑھ کار دوں گا اللہ یہ جو تیرے تھوڑے سے مخلص بندے ہوں گے تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا اپنی رحمت سے ہمیں ان مخلصین میں شامل فرمالے جن پر شیطان کا زور نہیں چلے گا اور وہ تیرے مستقیم راستے پر قائم اور دائم رہیں گے اب یہ ممکن تھا کہ اللہ مالک اس کی یہ برخواست قبول نہ کرتا لیکن مالک کی حکمت کو مالک ہی جانتا ہے یہ جہاں بطور آزمائش ہے بطور امتحان ہے کہ کون کس کے راستے پر چلتا ہے لیکن شیطان نے وعدہ کیا دھمکی دی کہ میں نے گمراہ کروں گا تو رحمان کی رحمت کیا ہے کہ انسان سو دفعہ غلطی کر لے اور پھر ایک دفعہ کے معافی مانگ لے تو اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے تو دھمکہ دروادہ مولا نے کھولا رکھا کہ تو ہی نے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ جب جب میرے در پہ آئیں گے معافی مانگیں گے میرے سامنے آہوزاری کریں گے روئیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا اس لئے حدیث میں آتا ہے کہ عرفہ کے دن اللہ مالک اپنے بندوں کو اتنا معاف کرتا ہے اتنی کسرہ سے اتنی بڑی تعداد کو کہ پورے سال میں اتنے بندے معاف نہیں ہوتا جتنے یوم عرفہ کو اپنی رحمت سے مولا معاف فرما دیتا ہے تو شبان ہوا خارج کرتے میں بھاگتا ہے کیوں بھاگتا ہے کہ وہ سارا سال تو ان سے گناہ کرواتا رہا اور یہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر حج کے اس مبارک میدان میں اللہ سے معافی مانتے ہیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے لازمی نہیں ہے معافی ماننے کے لئے آپ کو عرفہم ہی آنا پڑے گا ارے بھائی رات کے کسی پہر میں آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ کہیں اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے بارش کے نزول کے وقت انسان دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے دو ازانوں کے درمیان ازان اور تکبیر اس کے درمیان کا وقت جو ہے قبولیت کا وقت ہے اس موقع میں انسان دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے جمعہ کے دن حاصر سے لے کے مغرب تک مغرب سے تھوڑا پہلے کا وقت اس موقع میں ایک گھڑی ہے انسان اپنے رب سے مانتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں رہتا اللہ قبول فرما لیتا ہے تو پیارے بھائی یہ رب کی رحمت ہے کہ شیطان جتنا چاہے مرضی گمراہ کرنے کی کوشش کر لے جب تک انسان اللہ کے در پہ جھکتا رہے گا معافی مانتا رہے گا بڑے سے بڑے گناہ بھی ہو مولا فرماتا ہے زمین و آسمان کی یہ خلا تیرے گناہوں سے بھر جائے اور تم اس سے معافی مانگے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا ہاں حکم کیا ہے کہ تم شیطان کے راستے پہ نہ چلنا شیطان انسان کے سامنے ریکھ کسی گناہ کو پیش نہیں کرتا وہ ذہن بناتا ہے آہستہ آہستہ انسان کو لے کر آتا ہے آہستہ آہستہ اپنے راستے پر چلاتا ہے تو اللہ نے اس کے راستے پر چلنے سے ہی منع کر دیا مولا کا فرمان سنئے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيطان شیطان کے قدموں کی بیروی نہ کرو وہ سٹیپ بے سٹیپ لے کر آئے گا پہلے یہ کروائے گا پھر یہ مان لیا پھر یہ لیتا جائے گا یہاں تک کہ بندے سے کفر کروا دے اور شیر کروا دے مثل الشیطان اِذْ قَالَ لِلْإِنسَان شیطان کی مثال کیا ہے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر اور جب انسان کفر کر لیتا ہے میں تیرے سے بریوں میں تو اللہ سے درنے والا ہوں تو وہ سٹیپ بے سٹیپ انسان کو کفر تک لے کر جاتا ہے شیر کی اکبر تک لے کر جاتا ہے اور جب انسان یہ کر لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ گیا یہ تو جہنم کا ادھر من گیا میں کسی اور پہ محنت کروں تو قرآن حکیم میں اللہ مالک نے ہمیں شیطان کے فوٹ پرنٹ پہ چلنے سے منع کیا وہ جو خطوات وہ سٹیپ بے سٹیپ جو لے کر چلتا ہے اس سے اللہ مالک منا کرتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان شیطان کے ختموں کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ وَتُمْهَرَا کُلَا هُوَا دُشْمَنَ ہے مزید سنیے مالک کا فرمان يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان وَمَنْ يَتَّبِعُ خطوات الشیطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرُ اے اہلِ ایمان ایمان کے دعوے دارو شیطان کے فوٹ پرنٹ پر نہ چلو اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور جو اس کے قدموں کے اوپر چلے گا تو یاد رکھو وہ حکم دیتا ہے کس چیز کا بے حیائی کا اور برائی کا برے کام کا وہ حکم دیتا ہے اب اتنی تفصیل اور تعقید سے اللہ مالک اپنے بندوں کو بتا رہا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے تمہیں وہ دھیرے 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 شرک و کفر اور گناہوں کے دنیا میں مگن کرے گا تم اس کے چکر میں نہ آنا بلکہ اسے اپنا دشمن پکڑنا اب وہ نظر تو ہمیں آتا نہیں دشمن کیسے پکڑے ہر وہ عمل جو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے ہر وہ عمل جو بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے ہر وہ عمل جو شریعت اسلامیہ کے خلاف لے کر جاتا ہے وہ شیطان کی پکار ہے اور وہ شیطان کی دعوت ہے لہٰذا شریعت اسلامیہ کا علم حاصل کیجئے اور اپنے آپ کو اسی راستے پر چلائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابلیس اپنا گھناؤنا تخت پانی پہ لگاتا ہے اور پھر اس کے شتونگڑے گسارے اس کے پاس ہی کٹھے ہو کر اس کے سامنے کارگزاری پیش کرتے ہیں ہم یہ کر کر آئے کوئی کہتا ہے میں یہ گناہ کروا کر آیا کوئی کہتا ہے میں یہ کر کر آیا وہ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا اس کے چیلا وہ آگر کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے درمیان اختلاف کرواتا رہا یہاں تک کہ میں نے دونوں کے درمیان طلاق کروا دی تو اسے بلاتا ہے انہیں پاس کہتا ہے ہاں تو میرا صحیح جانشین ہے تو اصل کام کر کے آیا کیونکہ اسے فساد پسند ہے میاں بیوی کی لڑائی حقیقت میں دو خاندانوں کی لڑائی ہے دو برادریوں کی لڑائی ہے دو گھروں کی لڑائی ہے دو گھر برباد ہوں گے ان کے ملنے جننے والوں میں اس کا شر پھیلے گا معاشرہ برباد ہوگا تو شیطان ہمیشہ معاشرے کے اندر فساد برپا کروانا چاہتا ہے اس کے شکار نہ ہوں بلکہ رحمان کے راستے پہ چلے کیوں؟ جو شیطان کے راستے پہ چلا وہ شیطان کی پارٹی بن گیا اور جو شیطان کی پارٹی بن گیا جو حزب الشیطان میں شامل ہو گیا وہ جہنم کا اندر بنے گا مالکہ فرمان سنئے ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدو انما یدعو حزبہ لیکونو من اصحاب السعیر شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تم بھی اسے دشمن ہی جانو انما یدعو حزبہ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم والے بن جائیں اصحاب سعیر بن جائیں عذاب والے بن جائیں جہنم والے بن جائیں تو جو اس کے راستے پہ چلا حقیقت میں سادہ لفظوں میں یوں کہلے جو کفر کے راستے پہ چلا جو شرکی اکبر کے راستے پہ چلا وہ شیطان کی پارٹی میں شامل ہو گیا اور شیطان کی پارٹی میں شامل ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ جہنم کا ایندن بن گیا اولئے کا حزب الشیطان الا انہ حزب الشیطان ہم الخاسرون یہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں اور شیطان کا گروہ ہی خسارہ پانے والا ہے بھلے دنیا میں کچھ دیر کے لیے یہ اہل ایمان کو پریشان کرے کہیں پر غالب بھی آ جائیں لیکن حقیقت میں یہ اس دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی خسارہ پانے والے ہیں اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے جہنم کے اندر آگ کا ایندن بنے گئے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا تو اسے کیا تکلیف ہوگی اگرچہ شیطان کی تخلیق آگ سے ہوئی لیکن اس وقت اس کا جسم ہے جیسے انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی لیکن انسان کی جسم ہے ایک انسان کو پتھر ماریے تو کیا خیال ہے اس کو مٹی کا وہ ڈھیلہ لگنے سے تکلیف ہوگی حالکہ تو خود مٹی سے بنا ہے اس سے تکلیف کیوں ہوئی اسی طرح شیطان آگ سے تو بنا ہے لیکن اس کا جسم ہے اور جہنم کے عذاب میں وہ جلے گا اسے اس کی تکلیف ہوگی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو بیالیس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ سنیے آپ نماز پڑھانے میں مصروف تھے کہ شیطان آپ کو تکلیف دینے کے لئے آیا اور آپ نے عرض باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا اور اس پر پھٹکار کی لانت کی اور پھر اپنا ہاتھ بھی آگے بڑھایا تو نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نماز میں آج کچھ کہتے ہوئے سنا ہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے دیکھا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن شیطان وہ آگ کا ایک انگارہ لے کر یا ایک علاو لے کر مجھے تکلیف دینے کے لئے آیا تو میں نے تین مرتبہ ععوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھا اور اس پر لانت کی لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا پھر میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن کو دبوچ لیا اس کی گردن کو اتنی زور سے دبایا کہ اس کی زبان باہر آگئی اور اس کے لعاب کی طری مجھے اپنے ہاتھ پر محسوس ہوئی باہر دیتا اور لوگ صبح کو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ شیطان اگرچہ آگ سے پیدا ہوا ہے وہ بزاتے خود آگ نہیں ہے اس کا جسم ہے اور اس کی گردن دبانے سے اس کا لعاب نکلا اس کی طری نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقہ اپنے ہاتھ پر محسوس کیا اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان ہے کہ شیطان انسان کی خون کے ساتھ اس کی رگوں میں دوڑتا ہے اگر وہ آگ ہو تو انسان کے جسم میں آگ کیسے دوڑے گی وہ اس کا جسم ہے اس کا وجود ہے کیسا ہے ہمیں اس کا شعور نہیں دیا گیا لیکن اس کا وجود ہے اور وہ انسان کے خون کے اندر دوڑتا ہے قیامت کے روز جب اہلِ جنت جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے ایندن بن جائیں گے شیطان بھی وہاں پر ہوگا اور شیطان کی پوری پارٹی بھی اس کے ساتھ ہوگی تو وہ جہنمی اسے خطاب کرے گا کیا کہے گا قرآن حکیم کی نایات کو سنئے وَقَالَ شَيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعْدَكُمْ وَعْدَ الْحَقُ جب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو جائیں گے لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا تو شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا وَوَعْدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا اور وعدہ خلافی کی وَمَا كَانَ لِيَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانُ میری تمہارے اوپر کوئی حکومت تو نہیں تھی کوئی زور تو میرا نہیں چلتا تھا إِلَّا أَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجِبْتُمْ لِي میں نے تمہیں صرف بلایا تھا میں نے صرف تمہیں بلایا تھا پکارا تھا تم سارے میرے پیچھے چل پڑے فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُ أَنفُسَكُمْ اب مجھے لارب ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفسوں پر لامت ملامت کرو مجھ پر ملامت کرنے کا فیدہ نہیں ہے کوئی فوج تو میرے پاس تھی نہیں میں صرف تمہیں بلاتا تھا میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا اور تم میرے پیچھے دورتے تھے اس میں قصور تمہارا بھی ہے مَا أَنَا بِمُسْرِخِكُمْ وَنَا أَنْتُمْ بِمُسْرِخِيَا إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلِ اِنَّ ظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہیں تم میرے فریاد رس ہو بلاشدو میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے بے شک ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے تو شیطان انسانوں کو اپنے پیچھے چلائے گا انہیں گمراہی کے راستے پر لے کے جائے گا اور جب جہنم میں گر جائے گا اپنی پوری ٹیم اور پارٹی حضب الشیطان کے ساتھ تو وہاں بلات کر لے گا میرا کیا زور تھا تمہارے پر میرا کوئی زور چلتا تھا میں صرف تمہیں بلاتا تھا آؤ قبروں کے سجدے کرو یہاں پر یہ جملہ یاد رکھیے شیطان اپنی اصلی شکل میں آ جائے تو کوئی بھی اس کے پیچھے نہیں چلے گا لہذا شیطان مختلف دعات کی شکل میں شرک کے دعات کی شکل میں آتا ہے جو لوگوں کو قبروں کے تواف کی طرح بلاتے ہیں قبروں پر سجدوں کے لیے بلاتے ہیں غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دینے کے لیے بلاتے ہیں غیر اللہ کی عبادت کی طرح بلاتے ہیں اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کا مقام دیتے ہیں اللہ کا درجہ دیتے ہیں انہیں الہ بناتے ہیں یہ حقیقت میں شیطان ہیں اور یہ شیطان کے چیلے ہیں اور یہ انسان کو گمراہ کر کے جہنم کی طرف لے جا رہے کہتا ہے میں نے صرف بلایا تھا میں نے صرف پکار لگائی تھی تم میرے پیچھے دوڑتے آئے تم میرے پیچھے چلتے آئے اب مجھے گالی دینے کا فیضہ کیا اپنے آپ کو ملامت کرو میں بلات کرتا ہوں جو کچھ تم کرتے رہے جو تم اللہ کا شریک بناتے رہے شیطان کے کہنے پر اس کے جال میں فس کر تم اللہ کا شریک بناتے رہے اس سے جو تم اس کا شریک بناتے ہو وہ کہتا ہے ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو پھر اپنی حقیقت کیسے ظاہر کر رہا ہے ان کے سامنے اِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ میں تو انکار کرتا ہوں جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک دہراتے تھے کوئی شیطان کو بھی اللہ کا شریک دہراتا ہے اللہ کا شریک آپ کسی کو دہرائیں کسی نبی کو دہرالے کسی ولی کو دہرالے کسی فرشتے کو اللہ کا شریک بنا لیں صالحین میں سے کسی کو اللہ کا شریک بنا لیں حقیقت میں آپ شیطان کو اللہ کا شریک بنا رہے ہیں کیوں کہ اللہ کے شریک بنانے کی دعوت شیطان کی دعوت ہے رحمان کی دعوت کیا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد وہ ایک ہے تنہا ہے وہ یکتا ہے الہوکم الہو واحد تمہارا الہ ایک ہے دو الہ کا تصور رحمان نے نہیں دیا یہ شیطان نے دیا ہے تو انسان دنیا میں کسی کی عبادت کرے کسی کو اللہ کا شریک بنائے حقیقت میں وہ شیطان کو شریک بنا رہا ہے ان ظالمین لہم عذاب علیم یہ کہہ کر اپنی جہنم چھڑا رہا ہے خود بھی جہنم میں جل رہا ہے خود تو نہیں بچا خود بھی جہنم میں جل رہا ہے لیکن لوگوں کو پیغام کیا دے رہا ہے ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے تو پیارے بھائی اس طرح شیطان مردود خود بھی اور اپنی پوری پارٹی کو اپنی پوری حزب کو لے کر جہنم رسید ہوگا ابھی زندہ ہو ابھی موقع ہے ابھی جسم اور روح کا رشتہ ٹوٹا نہیں ہے پڑھ لیجئے قرآن کو ترجمے سے احادیث کو ترجمے سے عقیدوں کی اصلاح کر لیجئے عبادت کے معاملے میں اللہ کو خالص رحتہو لا شریک مان کے اس اکیلے کی عبادت کیجئے نہ اس کی ذات کا شریک بنائیے نہ اس کی صفات کا شریک بنائیے نہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک بنائیے اس ایمان پر آجائیے اللہ کی قسم رب کی رحمت سے مومن ضرور جنت کا مہمان بنے گا اقول قبل یہا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن موسیقی موسیقی موسیقی